ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر پاکستان بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد سو ہو گئی مجموعی کیسز پانچ ہزار آٹھ سو بارہ ہو گئے اب تک ملک بھر سے کرونا وائرس کے مزید ایک سو تہتر کیسز ریپورٹ ہو گئے سن کی تاجر تنظیموں کا کل سے کاروبار کھولنے کا اعلان تاجر رہنما کہتے ہیں ہم سویل نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہتے مگر ہم مجبور ہیں حج ہوگا یا نہیں حتمی فیصلہ رمضان کے آخر میں کریں گے وفاقی وزیر مذہبی امور کہتے ہیں ہماری کوشش ہے اور خواہش بھی یہی ہے کہ حج ہو جائے ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد سو ہو گئی ہے جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو بارہ تک پہنچ گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں ہونے والی سو ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ خیبر پختونخواہ میں پینتیس سندھ پینتیس پنجاب میں چوبیس ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں دو گلگت تین اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہوئی ہے ملک میں اب تک کرونا کے مزید ایک سو تہتر کیسز سامنے آئے ہیں پنجاب میں اب تک کرونا کے مزید ایک سو ستر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد صوبے میں مجموعی کیسز کی تعداد دو ہزار آٹھ سو چھبیس تک جاہ پہنچی ہے جبکہ چوبیس افراد کرونا سے جواب حق ہو چکے ہیں آزاد کشمیر میں اب تک کرونا کے مزید تین کیسز سامنے آئے ہیں سندھ میں کرونا وارث کے مزید ایک تالس کیسز سامنے آئے اور چار ہلاکت بھی ہوئی جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار چار سو باون اور ہلاکتیں پینتیس ہو گئی ہیں بلوچستان میں صرف ایک شخص میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد دو سو اکتیس ہو گئی خیبر پختونخواہ میں چھپن نئے کیسز اور ایک ہلاکت سامنے آئی صوبے میں کل ہلاکتوں کی تعداد پینتیس ہو گئی جبکہ کیسز کی مجموعی تعداد آٹھ سو ہو گئی وفاقی دار الحکومت میں کرونا کے مزید بارہ کیسز سامنے آئے جو سرکاری پورٹل پر رپورٹ ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں مزید نو کیسز سامنے آئے جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد دو سو تین تیس ہو گئی ہے گلگت میں محلق وارث سے متاثرہ ایک سو پچپن مریض سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ تین افراد وفات پات چکے ہیں وزیراعظم عمران خان نے لوگ ڈاؤن میں دو ہفتوں کی دوسیق کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے بدستور بند رہیں گے جبکہ عوامی مقامات پر بھی لوگ ڈاؤن برقرار رہے گا تاہم معیشت میں گراوٹ اور بے روزگاری کے خدشے کے پیش نظر کنسٹرکشن سمیت چند سنتوں کو کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی قابینے کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاؤن میں دو ہفتوں کی توسیق کر دی ہے جس کے دہت اسکول کالوجز اور عوامی مقامات بدستور بند رہیں گے تاہم معیشت میں گراوٹ اور بے رہیں گے دوسری جانب پاکستان کے جید علماء کرام نے اعلان کیا ہے کہ اب لوگ ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا با جماعت نماز با جماعت ترابی اور با جماعت نماز جمعہ کا احتمام کیا جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مساجد پر لوگ ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لوگ ڈاؤن کی استلاح استعمال نہیں ہوگی مساجد فنکشنل ہوں گی ہاں اس بات کی ہم نے اہد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو منٹین کیا جائے گا اور مسجد میں پنج وقتہ نماز جمعہ المبارک نماز تراویح اعتقاف تمام عبادات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے مفتی منیبر رحمان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کریں لیکن اپنے زمینی حقائق بھی دیکھیں اس لئے اب لوگ ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کرو مگر اپنے زمینی حقائق کو بھی محسوس کرو سن کی تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے کل سے صبح بھر میں کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا ہے تاجر کہتے ہیں حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو گرفتاری دینے کے لیے بھی تیار ہیں مدید لاکڈاؤن کیا گیا تو چابیاں وزیراعظم پر جمع کروا دیں گے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں سن تاجر اتحاد کے چیئرمن جمیل پراچو صدر انجومن تاجران سن جویش شم صدر آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی صدر سمال ٹریڈز محمود حامد اور صدر کراچی الیکٹرانک ڈیلرز اسوسییشن رزوان ارفان سمیت دیگر تاجر رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی تاجر رہنماؤں شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو گھروں میں بٹھانے میں مکمل طور پر ناکام رہی اگر حکومت سنجیدہ ہے تو لوگ ڈاؤن نہیں کر فیو لگائے حکومت سوز سمجھ کر فیصلہ کرے گزشتہ 28 روز سے ہمارا کاروبار بند ہے کراچی سے کشمور تک تاجروں کی حالت بتر ہے کسٹم ڈیمبرج اور اسکولوں کے فیصوں میں کمی پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا کچھ اسکولوں نے فیصوں کے واؤچر جو بھیجے ہیں جس میں ڈیفینس کے بڑے سکول شامل ہیں 20 فیصد کا وزیر تعلیم سندھ نے جو اعلام کیا ہے وہ بھی اسکولوں نے جو فیس واؤچر کل ایشو کی ہیں اس میں 20 فیص پرسن ڈیٹیکشن نہیں کی گئی تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ حکومت اپنی ڈیٹ قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے تاجر رہنمہ عتیق میر کا کہنا تھا کہ کل سے کاروبار کھول دیں گے دکانیں کھول کر تمام حفاظت اقدامات کو یقینی بنائیں گے حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں مزید لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا تو چابیاں وزیرالہ ہاؤس پر جمع کروائیں گے ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے مگر تاجروں کی اپتر حالت کی وجہ سے ہمیں یہ مجبوراً یہ اقدام کرنا اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہم بروز بود پندرہ اپریل سے تمام کاروبار کھول دیں گے ہم بروز بود پندرہ اپریل سے تمام کاروبار تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ کھول دیں گے اگر زبردستی ہوئی تو ہم سب گرفتاریاں دینے کو تیار ہیں میں آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے پورے سندھ کے تاجروں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدارہ اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی دکانیں کھول دیں اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں ہم بھی گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں تاجر رہنمار رضوان عرفان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت ہمارے ملازمین کو تنخواہیں دے جبکہ وزیراعظم سے اپیل ہے کہ خدارہ اس صورتحال کا نوٹس لیں ہماری ریکویسٹ ہے ہماری ریکویسٹ ہے پرائیم نیسٹر صاحب سے اس پہ ایکشن لیں ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ ڈان کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ڈان ایک میرہ کرتے ہیں ہمارے جس سے بھی لوگوں کی سیلی آئیں وہ خرکار دے دے ہم ایک مہینے کے لیے بند کرنے کو تیار ہیں ان لوگوں کا کرایا دے دے ہم ایک مہینے کے لیے بند کرنے کو تیار ہیں ان لوگوں کا راشن پجا دے ہم ایک مہینے بن رہنے کے تیار ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری کا کہنا ہے کہ حج سے متعلق حتمی فیصلہ رمضان کے آخر میں کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر مذہبی امور نورالہ قادری نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہاں ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ حج ہو جائے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کئی آپشنز پر غور کر رہے ہیں صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ سننے میں آیا ہے کہ صرف سعودی عرب میں مقیم لوگ حج کر سکیں گے جس پر نورالہ قادری نے کہاں کہ حج ہوگا یا نہیں اس کا حتمی فیصلہ ماہ رمضان کے آخر میں کریں گے واضح ہے کہ کرونا وارس کی وجہ سے سعودی عرب کی مساجد میں نماز ترابی کی ادائیگی پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے لوگوں کو نماز ترابی گھروں میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد دھائی کروڑ سے دائید آبادی کے شہر کراچی جہاں پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ یقصہ رہتے ہیں آج دنیا کی سب سے بڑی وبا کرونا وارس کی وجہ سے لاکڈاؤن کا شکار ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شہر قائد میں ہر طبقے کے لوگ گھروں میں محصور ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے پریشان بھی ہیں انہی میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے واشمین کی بھی ہے جنہیں ہم سیکیورٹی گارڈز بھی کہتے ہیں یہ سیکیورٹی گارڈز جو ہمارے گھروں دکانوں بینکس اور دیگر اہم مقامات پر حفاظت کرتے ہیں کرونا وارس کی وجہ سے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے میں بری طرح نکام ہے جس کی ایک بڑی وجہ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں سیکیورٹی گارڈز کی بڑی تعداد رات کو ڈیوٹی کرتی ہے جو فجر کے بعد جا کر سو جاتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو لاکڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اسی طرح دن کی ڈیوٹی کرنے والے گارڈز لاکڈاؤن کے وقت تک ڈیوٹی پر ہوتے ہیں لہذا انہیں خود اپنے گھروں کے لیے ضروریات زندگی کا سمان لانے کا وقت نہیں ملتا کراچی میں سیکیورٹی گارڈز جو بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ان میں سب سے بیشتر کی عمر ساٹھ سے ستر برس کے درمیان بھی ہیں اور بہت سارے ریٹائٹ فوجی بھی ہیں بڑی عمر کے گارڈز کے لیے کرونا وائرس ویسے بھی بہت خطرناک ہے ایک گارڈ شہزاد حسن جس کی عمر چالیس سال ہے اور تین سال سے ملازمت کر رہا ہے نے بتایا کہ کرونا وائرس کا خوف تو ہے لیکن اپنے بچوں کے روٹی کھلانے کی فکر بھی ہے ہم مجبوری کی وجہ سے یہاں کام کر رہے ہیں کمپنی کی جانب سے کوئی حفاظتی سمان تک مہیا نہیں کیا گیا در تو لگ گیا تھا لیکن پیچھے بچے کیا کریں ہم مجبوری کی وجہ سے ادھر آ رہے ہیں ہم دکان میں گیا تھا ہم نے کوئی ماسک مل رہا ہے کمپنی کی طرف سے کوئی چیز مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ڈیوٹی نہ کی تو بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے حکومت غریبوں کو کھانے کی سہولت فرام کرے ڈیوٹی کے دوران بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیوٹی تو کرنا ہے اگر ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کرے تو اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پال سکیں گے لہذا گورنمنٹ سے یہی ہماری درخواست ہے کم از کم غریب عوام کو کھانے کی سہولت دی جائے اور ان کو کوئی ہو سکے تو دھو چار پیسے بھی دے جائے باقی کھانے پینے کا دل انتظام ہے بہت دشواری ہے سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تہ نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے